ہلو دوستوں سواگت ہے آپ کی شویتہ کی دیسی کچن میں آج میں نے بنائی ہے بہت ہی ٹیشٹی مٹھی جو آپ لوگوں کو سب کو پسند آئے گی میرے گھر میں سب کو بہت پسند آئی تھی تو میں نے وہ بنائی ہے یہ میں نے فرسٹ ٹائم ہی بنائی ہے لیکن بہت اچھی بن کے تیار ہوئی تھی میرے دماغ میں آیا کہ میں اس طرح سے بھی کچھ بنا سکتی ہوں تو میں نے پھر اسی طریقے سے میں نے بنا کے دیکھی سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا دال کو جو ہماری چنے کی دال ہوتی ہے وہ میں نے اس کو بھگو دی تھی دو گھنٹے پہلے اور اس کے بعد میں نے چابل کا آٹا گھر میں ہی پیس لیا تھا تھوڑے سے چابل لے کے اس کو صاف کر کے پھر اس کو پیس لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بھونجنے کے لیے گیس پر کہ یہ اچھے سے پک سا جائے اور جب مارتا ہوتا تھے تو ہمیں آسانی بھی رہے اس کے لیے میں نے گیس میں تھوڑی دیکھ کلہا لیا تھا اگر آپ نہیں کرانا چاہ رہے گیس میں پیس بجار کا آٹا ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی اس کو مار سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا کلہا لیا تھا دو سے تیر میٹ کلھانے بعد اس کو میں نے نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو پارات میں ڈال لیا تھا اور اس کو جب ہم نے اس کو نکال لیں گے کڑائی سے تو اس کے واطنہ اس پر ایک پلیٹ میں ہم نے چاول کانٹا ڈالا ہے اسی میں ہم بیسن ڈالیں گے لمسم آپ مان لیجیے گا ایک کٹوری اگر یہ دو کٹوری ہمارے پاس چاول کانٹا ہے تو اس میں ہم ایک کٹوری سے تھوڑا سا کم بیسن ڈال دیں گے کیونکہ ہم چنے کی ڈال بھی ڈال رہے ہیں تو اس کے اکورڈنگ ہی ہمیں بیسن ڈالنا ہے تو میں نے جیسے دو سے دھائی کٹوری میں نے چاول کانٹا تھا تو میں نے ایک کٹوری اس میں بیسن ڈال دیا ہے اور میں نے تھوڑی سی لیسن اور کالی مرچ کو پیس لیا تھا لیسن کو قدو کس کر لیا تھا اور کالی مرچ کو میں نے پیس لیا تھا آپ چاہیں اس میں جو ہماری لال مرچی کا ہوتا ہے ثابت والی اس کو بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑی سی پیسی ہوئی لال مرچی ڈالی تھی اور جو ڈال تھی اس کو میں نے تھوڑا دردرہ پیس لیا تھا آپ چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی اچھا آتا ہے لیکن میں نے اس لئے پیس لیا تھا پھر سے جب ہم اس کو سیکیں گے تو ڈال تھوڑی ٹائٹ ہو جائے گی تو جب چبائیں گے تو چبانے میں اتنا سواد نہیں لگے گا اسی لئے میں نے اس کو ہلکا سا پیس لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں جیرہ میتھی اجوائن اور لال مرچی ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے سواد کے انساء جتنا آپ کو نمک ڈالنا ہے اجوائن ڈال لیے گا جرور کیونکہ وہ تیشٹ میں بہت دھگنا اس کا سواد بنا دیتی ہے اور جیرہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہے اور دو سے تین چمج میں نے اس میں اوائل ڈالا ہے ریفائن اوائل آپ کو ایسا بھی اوائل ڈال سکتے ہیں سرسو کو چھوڑ کے اور اس کے بعد میں نے اس کوkus اچھے اسے ہان میں اوائل سکتے ہیں تھوڑی سی میں اوائل سجی پھر ٹھوڑی بھی ڈالی تھی تیل سے چڑھ چمل اگر آپ کے پاس بھی لیبل ہے تو جلور ڈالی گا اور بارک والی سوramos کا اوائل مENTS اگر آپ کے پاس دھوڑی سجی кожی نہیں ہے موٹی نے تو اس کو پرسان کیلٹی میں gps اس کے بعد آپ ڈالی یہاں جاری کچھ کیلٹی آپ ڈال جاتی ہے اس کو معنی ہونے میں سوجی ڈالتی کوئی بھی چیز میں اس کے بعد میں نے جو جتنے بھی ہمارے آئیٹم تھے اس کو میں نے پیس لیا تھا اور اسی ٹائم آپ کو نا کری پتہ بھی ڈالنا تھا میں بھول گئی تھی تو میں نے بعد میں ڈالا تھا اگر آپ کے پاس کری پتہ ہے تو اس کو ضرور آپ ڈالی گا اگر نہیں ہے تو اہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے اس کی جگہ کیونکہ اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اسی لیے میرے پاس کری پتہ تھا لیکن میرے دماغ سے میس ہو گیا تھا تو میں نے کیا کیا تھا بعد میں اس کو میں نے ڈال دیا تھا کاٹ کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو ڈال دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں آٹا لگا دیا تھا آٹا آپ کا بہت ٹائٹ نہیں لگے گا سوپٹ ہی لگے گا تو آپ ٹینسل مطلب لیجیے گا بہت اچھے سے بن جائیں گے بلکل بھی ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ چاول کا آٹا بھسکتا زیادہ ہے اور اس میں پھر ڈالال پڑی ہے تو کچھ زیادہ وہ ہوگا دیکھیں میرا آٹا گھت کے تیار ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑا سا اوپر سے تیل لگا دوں گے تیل لگانے سے کیا ہوگا جو ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کیل رکھیں گے پندہ سے بیس منٹ کے لیے تو آٹا سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کی اچھے سی گولیاں بنائیں گے اور مٹی بنانے میں آسانی رہے گی اسی لیے میں اس کو اچھے سے تھوڑا سا تیل لگا کے اس کو ڈھک کے ڈھک دے رہی ہوں دس سے پندہ منٹ کے لیے دس سے پندہ منٹ میں ہمارا آٹا سیٹ ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو بنانے کے لیے ریڈی کر دیں گے آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگتے ہیں اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیز میرے کمنٹ کر کے بتائیے جائے گا آپ لوگ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک نہیں کرتے ہیں تو پلیز ایک بار لائک کر دیجئے گا مجھے بھی اچھا لگے گا اگر کچھ چیز میں بنا رہی ہوں اور آپ لوگ کو اچھی لگتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ کوئی سب لوگ مجھے بتائیں گے اسی لیے میں سپورٹ چاہتی ہوں اگر آپ لوگ کو اگر میرے ویڈیو پسند آتے ہیں تو جرور بتائیے گا اگر نہیں بھی اچھے لگتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں ہمارے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیسے لگتے ہیں کیا لگتے ہیں تو آپ بتائیے گا پھر کیا ہوا پندہ منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے آٹے کو نکال لیا ہے اب اس کے بعد میں اس کی چھوٹی چھوٹی گولی سی بنا رہی ہوں ہاتھ میں تھوڑا سا میں نے آئل لگا لیا ہے اور میں نے ایک پنی تیار کر لیا ہے آپ کوئی بھی ریفائن کی دودھ کی کسی کی بھی ایک پنی لے لیجیے گا جس میں آئل لگا لیجیے گا تو میں نے کیا کیا تھا میں نے اپنا آئل کھل کیا تھا تو میں اسی کی پنی لے لیا ہے اور اسی کو چاروں طب سے کار کے اس کا اچھے سے پاؤچ بنا لیا ہے اب اس میں میں کیا کروں گا اس کو جو ہماری لوگی ہے اس کو میں رکھ کے اور اس کو اوپر سے پنی رکھ کے اور اچھے سے کٹوری سے دبا دوں گی جس سے یہ مٹھی کی سیو لے لے گا اور بہت ہی اچھے سے بن کے تیار ہو جائے گی کیونکہ آپ اگر چکلے میں بیلنے کے جائیں گے تو یہ بہت چپکے گی پھر اوپر سے بھی آٹا لگانا پڑے گا یہ سب سے بیشت طریقہ ہے اور بہت جلدی بن جائے گی اسی طریقے سے ہم ساری بنا لیں گے آپ کو ایک ہی سائز کی رکھنا ہے کہ آپ اس طریقے سے بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے ہی آپ رکھے گا اور سائیڈ میں آئل گرم ہونے کے لیے بھی رکھ دیجئے گا کیونکہ جیسے جیسے بنتی جائے گی ہم اس میں ڈالتے جائیں گے زیادہ دیر کیلئے ہم اس کو رکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ نا چپک جائے گی اسی لئے آپ ساتھ میں آئل گرم ہونے کے لیے بھی چھوڑ دیجئے گے ابھی میں نے اتنی بنا لی ہے اب اس کو میں تیل میرا گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں تیل میں سیکھ لوں گی تھوڑا سا اس میں آپ پہلے جو آئل ہوگا وہ تیز رہے گا اس کے بعد آپ اس کو سلو میں ہی میڈی مارچ میں ہی اس کو فرائی کریں گے اگر زیادہ تیز آج میں فرائی کریں گے تو یہ اوپر سے تو پک جائیں گی لیکن اندر سے کچھی رہی گی کیونکہ اس میں ڈال بغیرہ بھی ہے تو اس لئے ہمیں اس کو ایسا بنانا ہے چٹنی سے کسی سے بھی کھائیں گے تو بہت مجھے گی لگنے والی ہے ایک بار آپ جرور ٹرائے کر کے دیکھیں گے ابھی میں اس میں دیر دیر جتنی بھی آ سکتی ہیں میں نے اس میں ڈال دیا اوئل پورا کڑھائی میں بھڑا نہیں ہے میں ہمیشہ اوئل کو تھوڑا کم ہی بھڑتی ہوں کیونکہ جتنے زیادہ اوئل ہوتا پوڑی یا کچھ بھی چیز ہوتی ہوں وہ پی لیتی ہے اس لئے میڈی میں ہی اوئل بھڑتی ہوں جیسے کہ وہ اچھے سکھ جائے اس کو آپ دونوں طرف سے اچھے سکھنے تک سکھنا ہے ہمیں اچھا کلر لانا ہے جیسے مہدی کی مہدی کا ہوتا ہے اسی طریقے کا ہمیں لانا ہے بہت اچھے سے کلر آنے تک ہمیں اس کو ہمیں فرائی کرنا ہے تب تک آپ اور بھی بنا لیجئے گا جب تک یہ ہماری ورن نہیں ہے تو دوسرا دوسری بار ہمیں ڈالنے کے لیے بہت ساری مٹھی بنا کے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھنی پڑے ہیں کہ گیس ہماری کھالی نہ جائے اب یہ ہمارا اچھے سے کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد ہم اس میں دوسرا پیچ ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی بن کے تیار ہوئے یہ بہت خشتہ بنی ہے اور یہ آپ مہینے بھر بھی اسٹور رکھیں گے تو بلکل بھی خراب نہیں ہوگی جیسے کبھی کوئی گیشٹ آ جاتا ہے تو ان کے سامنے بھی ڈھک سکتے ہیں اور اوپر سے اب یہ ہولی ہے یہ سب میں آئٹم جو بن رہے ہیں ہمارے ہولی کیلئے بن رہے ہیں کیونکہ میں ہولی میں بہت سارے ناستی کی رسپ بھی بنا دیتی ہوں پھر سال میں بہت ہی کم ہوتا ہے ہم بناتے ہیں اسی لئے میں ہولی کے ٹائم بہت ساری چیزیں بنا دیتی ہوں اور فری ہو جاتے ہیں میرے بیٹے کو بھی سوگ لگ رہا تھا کہ ویڈیو بنانا ہے تو میں نے اس نے پلیٹ لے لی تھی کہہ رہا ماما ویڈیو بنا ہو تو میں نے اس کا بنا دیا تھا اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو لائک این سبسکرائب کیجئے گا آگے نیو ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں